سب کو مل کر ایک مطبع محسوم احب کی شد وحلادت ہے اپنے تمام حاجتوں کو پانے کے لیے اور شکرانے کے طور کے اوپس سب مل کر ایک باواز بلند صلاوات بیش کریں رو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رو اللہ علیہ وآلہ 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 وہوا فی مکانهی وقہ راجبی الخلق و بقدرتی وبرہون مجیدنم یزل محمودن لا یزام وجلد عظمت وآلہ 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 و موسیقی 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 آنے ہاں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس جشن میں ہمارے امام نہ آئے ہوں گے الگ باتیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں مذہبوں ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں لہٰذا آج کی شب انشاءاللہ سب ہمارے مومنین مومنات اپنی اپنی حاجتیں انشاءاللہ لے کر جائیں گے عزیز دوستو آج کی ہماری گفتگو جیسے کہ کل کی گفتگو تھی اسی کے سزلے کو لے کر آج پڑھنا ہے آج ایک چھوٹی اور چھوٹا سا پیراگراف ہم عرض کریں گے امام رضا رضا سلام کی اہلیا اللہ 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 صلی اللہ 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 کل ہم نے امام رضا کی والدہ کی سلسلے سے گفتگو کی تھی تھوڑی سی ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا آج چھوٹا سا پیراگراف امام جواد کی والدہ یعنی امام رضا علیہ السلام کی اہلیا ہے کہ سلسلے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف چھوٹی سے گفتگو ہوگی اور اس کے بعد کیا ہے حضرت محصوم حکوم سلام اللہ علیہ حفظ صلی اللہ جو کل سے سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر ہم اور آپ سلام آگے پڑھیں گے عزیز دوستو اگر آمادہ ہیں تو سب ملکر ایک اور سلوات پڑھ دیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد والی محمد آج کی اس عظیم ترین شب کے سلسلے سے سب سے پہلے جو کوئی دنیا میں یوم دختر بنایا جا رہا ہے یعنی ڈاٹر جے اس لیے جن جن کے دھروں میں بچیاں ہیں اور بھائی ہیں وہ ضرور اپنی بہنوں کو طرف پیش کریں کیونکہ خوہر ڈے اس کو منایا جا رہا ہے دہے کرامت میں باپ بھی اپنی بچیوں کو ضرور بزرور طرف پیش کریں کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے سے پورے سال بھر تک وہ بچے یاد رکھتے ہیں کہ ایسا بھی دن آیا تھا کہ جس دن ہمارے خائن ہمیں تفہ دیا تھا خوہر یوم خوہر تھا جس لیے کل کا دن جو ہے وہ اول اسی قادر ہے لہٰذا ضرور بزرور ہمارے گزارش ہے کہ آپ یہ کام انجام دیں کیونکہ یہ ایک بہترین سنت ہے کہ ہمارے معاشرے میں رائش ہو سکے اگر بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو والدین والد یا والدہ جو ہماری آغاز سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بہن کے ہاتھ میں دوفے کی شکل میں جو بھی چیز دینا چاہیں وہ دیں تاکہ ایک مرتبہ ان کی ذہن میں معصوم ان کے سلسلے سے اور ایک مرتبہ یوم دفتر کے سلسلے سے ان کے ذہن میں ایک راستہ بن جائے جو آئندہ آنے والی نسل کو ایک توفی کی شکل میں ملے گا حضرت دوستو ہمارے آٹھوے امام کی جو جو زوجہ ہیں اور نوے امام کی والدہ ہیں اتفاق سے ان کا بھی تعلق افریقہ کانٹینٹ سے ہے یہ افریقہ ہمیشہ سے تاریخ میں ایک بہت اہمیت کا حامل رہا ہے بڑی بڑی ہستیاں یہاں سے نکلی ہیں معزن رسول ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی اب ذرا سوچیں یہ بھی افتخار کسی عرب کو نہ ملا کسی اجنگ کو نہ ملا یورپ کو نہیں ملا اگر ملا تو کسے ملا افریقہ کو ملا اور جب لوگوں نے شکایت کی کہ ان کا تلفز ان کی آواز بغیر بغیر ذرا درست نہیں ہے تو پھر پیغمت نے کہا ٹھیک ہے جس کو دل چاہا آزان دینا ہے وہ دے 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 دوسرے لوگ جو آزان دینے کیلئے کھڑے ہوئے تو وقت ہی آگے نہیں بڑھ رہا ٹھیک مطلبہ پیغمبر سے آکر شکایت کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو وقت ہی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو پیغمبر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا تمہیں کیا بتا ہے اب بلال آزان دیتے ہیں تو کون کون سنتا ہے جب بلال آزان دیتے ہیں تو تمام فرشتے ملائکہ گوش بے فرمان ہوتے ہیں اور بلال کی آزان کو سنتے ہیں آج جب ان کی آزان نہیں آئی تو پھر وقت کو روک دیا گیا اب آپ سمجھیں اس لیے کردار کو ایک مرتبہ اپنانا ہے کولیٹی کو اپنانا ہے کونٹیٹی کبھی اسلام نہیں دیکھتا تو یہ افریسہ کونٹیننگ جو ہے وہ بڑا انپورٹنڈ آر رہا ہے ہمارے اسلام کے لیے مذہب کے سلسلے سے اسی میں امام رضا علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ یہاں سے پہنچی تھی مدینہ اور ایک مرتبہ ان کے پہنچنے پر ساتھوے امام کو رسول نے خواب میں اپنے بیغام دیا کہ آپ کے گھر میں ایک عظیم ترین خاتم نانے والی ہیں جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پروتگار عالم ہر ایک کو اس کا مقام عطا کرتا ہے جو اس کے لائف ہوتا ہے امام معصومین کی آمد کا جو سلسلہ اس کائنات میں وہ انتخاب شدہ ہے اب ذرا سوچیں ارحام المتحرہ لم تنجسکل جاہیتو بے انگیاں سہا ان رحموں میں یہ ہمارا امام معصومین رہتے ہیں کہ جس کو چھو نہیں سکتی نجاست وہ رحم منتخب کیے جاتے ہیں جس میں سے یہ جناب سبی کا ان کا نام تھا اور یہ افریقہ سے چھویں ساتھوے امام کے خواب میں پیغمبر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ایسی خاتون آنے والی ہیں آپ ان سے عقد کریں اور ایک مرتبہ سلسلہ جو آگے بڑھا ہے اور رسول نے سلام کہلوایا ہے رسول نے سلام کہلوایا ہے اس کو جناب سبی کا خاتون کو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستوں کو بیغمبر اکرم خواب میں کسی امام کو سلام کہلوائیں کہ جو آنے والی ہیں ان کے سلسلے سے ایک عظیم ترین ہستی امام جواد کی آنے والی ہے ایک سلاوات تو بھی جائیں اور پھر جب عقد ہوتا ہے تو ان کا نام پھر امام رزا صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کرتے ہیں اور سبی کا سے خزران بھی ہے اور کئی نام جناب والا جو ہے موصوم ہیں ان کے نام کے موصوم ہونے کے سلسلے میں امام رزا ان کو مریم زمان بھی کہتے تھے چونکہ یہ محترمہ اتنی متبرک تھی کہ اکثر بیشتر اکثر اکثر بیشتر مسلح پر رہتی تھی اور عبادتِ الہی کرتی رہتی تھی اور جب امام جواد ان کے شکم میں آئے ہیں تو جہاں سے یہ گزرتی تھی تلاوتِ خورانِ مجید کی آواز سنائے دیتی تھی جب ان سے پوچھا گیا یہ کیا تو کہا کہ یہ شکم میں ہمارا بچہ ہے وہ بچہ اتنا عظیم ہے کہ ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے جس کی آواز ان بھی سنتے رہتے ہیں اور غزہ یہ تناول نہیں کرتی تھی بہت کم غزہ کھاتی تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی کم غزہ کیوں کھاتی ہیں تو جناب یہ جواب دیتی ہے کہ یہ بچہ ہے یہ اتنی بہترین دلاوت کرتا ہے کہ ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے بیانس بھی ختم ہو جاتی ہے ای آئی 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 ہمیں امام جواد دیا لہذا فرض بنتا ہے کہ تھوڑی سی معرفت نسلی ہم نے اپنے طرف سے کہ چاہے دس منٹ صحیح ایک مرتبہ ان ہستیوں کو ان خواتین بلا کر اپنے بچوں کو بیان کروں الحمدللہ ہمارے جو بزرگان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بچوں کو ان کے سلسلے سے زیادہ سا معرفت ہونا ضروری ہے کہ دیکھیں ان خواتین نے کس اعتبار سے جبکہ وہ افریقہ سے ان کا تعلق تھا کیا عظیم ترین کام انجام دیا ہے امام رضا کو کامیابی کے مراہی کے اوپر ایک مرتبہ ہمیشہ کمک بھی کرتی رہی اور کائنات میں ہمیں نوہ امام بھی دیکھ کر گئی ہیں سلوات بھیجے بار محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضر اکرامی ہمارے گفتگو معصوم قم سلام اللہ علیہ وسلم سے گل سے چل لئی تھی امام حفتم کی اٹھارہ بیٹیاں ہیں اور اٹھارہ بیٹیوں میں چار بیٹیوں کو فاطمہ کے نام سے موسم کیا گیا ہے چار بیٹیاں ہیں جن کو فاطمہ کبرا کہتے ہیں بستہ کہتے ہیں سہرہ کہتے ہیں اوہرہ کہتے ہیں ان میں سب سے بڑی فاطمہ معصوم قم ہیں جن کے ولادت باسعادت کی آدشب ہے اس سلوات سے مل کر پڑھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے امام جتنے بھی آئے ہیں جب بھی ان کی بیٹیاں آئے ہیں دونوں نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی جدہ پر ضرور رکھا اس لئے کبھی کبھی روایت پہتا ہے سبا فواتم یعنی سات فاطمہ یہ سلسلہ فاطمہ معصومت سے شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے فاطمہ زہرہ تر یہ فاطمہ کے لس کے اوپر اتنی زبردست طریقے سے توجہ عائم معصومین کی کیوں ہیں ہونا بھی چاہیے ایک مدد کسی نے پوچھ لیا چھٹے امام سے جناب زہرہ کے سلسلے میں کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا یہ فاطمہ رکھنے کی وجہ کیا ہے پھر بڑتا حضرت عائیت اللہ آقاِ صدوق علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں لکھتے اپنی کتاب میں کہ چھٹے امام گویا ہوئے اور ایک مطلبہ انہیں نے فرمایا کہ ہر نام رکھنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے چاہے وہ رسول کا نام ہو چاہے علی کا نام ہو چاہے امام حسین ہر کے پیچھے راز ہے ہماری جدہ کے بھی نام رکھنے کی پیچھے راز ہے کہ کیا راز ہے امام فرمائے دکھ مرتبہ چھٹے امام ہمارے گویا ہوتے ہیں کہتے ہیں فاطمہ بنا ہے فوتیمہ سے اہلین کا مجمع ہے فاطمہ بنا ہے فوتیمہ سے فے تو امی فوتیمہ کے معنی ہوتے ہیں جدہ کرنے کے الگ کرنے کے سیپریٹ کرنے کے اسی سے بنا ہے فاطمہ کہا مقصد کیا ہے یمنا رسول اللہ ہمارے امتیوں کو پتا چل سکے کہا بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے فاطمہ زہرہ کو دی ہے کہا کیا کہا کہ جب محشر کے میدان میں کچھ گونہکار شیوں کو فرشتے لے کر چلیں گے جہنم کے طرف تو بیس میں آ کر جناب زہرہ کھڑی ہو جائیں گی کہاں لے کر جا رہے ہو ہمارے اہلِ بیت کے چانے والے حسین کے چانے والے کا بہت گناہ کہتا کچھ دن کیلئے اس کو جانا پڑے تھا تو ایک مطلبہ جناب زہرہ کہیں گی یہ روایت اس لئے میں نے حوالہ بھی دیا کہ جا کے کتابے چیک کر لیں تاکہ اتمنان ہو جائے جناب زہرہ کہے کہ جاؤ عرش کے اپاس جا کر میرا سلام بیش کرو اللہ کی بارگاہ میں اور ایک جملہ کہو میرے طرف سے کہا کیا کہا یا جو تُو نے اپنا نام جو تُو نے جو نام مجھے دیا ہے وہ واپس لے لے یا پھر جو اس کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے کوئی جنہوں کے لئے یہ حکم واپس لے لے یہ فرشتے جائیں گے اور جانے کے بعد عرش کے پاس کھڑے ہو کر جیسے یہ کلام جناب زہرہ کا بیان کریں گے تو ایک مرتبہ آواز آئے گی صدقت یا فاطمہ صدقت یا فاطمہ اے فاطمہ آپ نے سچ فرمایا سمیتو کہ فاطمہ میں نے آپ کا نام فاطمہ اس لئے رکھا ہے فطمہ آپ جدہ کریں گی دیکھیں آگے ہیں نا فطمہ فطمہ کہ آپ جدہ کریں گی من نار جہنم کی آگ سے من حبائق جو بھی آپ کا چاہنے والا ہوگا یعنی کائنات میں شیعوں کو جہنم کی دور کرنے کے لیے جدہ کرنے کے لیے اللہ نے جناب زہرہ کا نام فاطمہ اس لئے رکھا ہے تاکہ شیعوں کو جہنم کے اس عظیم ترین عذاب سے دور کر کے اہم ترین باغا جنت تک لے جانے کی ذمہ داری دیتی گئی ہے اس لئے بہت تاکید کی ہے این میں معصومین نے ایک شخص آجا چھٹے امام کے پاس آئے کہ ان نے کہا میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام کیا رکھا ہے کا فاطمہ جائے چیز سنا فاطمہ مسکرانے لگے انہیں ہسنے کی قریب آگئے اور مسکرانے پاس ہے فاطمہ فاطمہ رکھا ہے فاطمہ رکھا ہے سات آٹھ مرتبہ چھٹے امام نے دیکھ کر اس کے جیرے کو فاطمہ رکھا ہے فاطمہ رکھا ہے ایک مدد آخر میں کہا ہمیشہ اس کا خیال لگنا ہے اس کے نام کو کہا کبھی ہاتھ مت اٹھانا ہے اس پر اللہ اخبر کیونکہ میری جدہ کے نام تم نے اپنی بچی کے نام پر رکھ دیا ہے ارزانِ گرامی اسی سے منصوب فاطمہ معصومِ قوم ہے سلام اللہ علیہا فاطمہ معصومِ قوم اتنی اہم ترین شخصیت ہیں کل جو میں نے آسکے دوست کو میں اب آباس سے جناب والا اپنے کل کی گستبوں پر ملا رہا ہوں کوئی شہر بس آتا ہے کوئی ایک انجوبن بناتا ہے جیسے کہ یورپ پالوں کے لیے سنتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر جو ڈارگٹ بناتے ہیں پچاس سال کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا پچاس سال کے بعد اس کا نتیجہ آئے گا سو سال کے بعد نتیجہ آئے گا جبکہ وہ خود نہیں ہوں گے وہ جو کام انجام دے رہے ہیں جبکہ وہ بیج بو رہے ہیں وہ خود نہیں ہوں گے مگر نتیجہ جو ان کی نسلیں دیکھیں گی سن دو سو ہجری میں ہمارے آٹھویں امام مدینے سے کچھ کر رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں کس طرف خوراسان کے طرف اور کوئی بھی ہجرت کچھ لوگوں نے کم فہم جو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جو زبان کھولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کس سے کیا بات کر رہے ہیں جیسے کہ رسول وہ کبھی کبھی کچھ لوگ مشورہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ میری بات کو ماننا پڑے گا جیسے کبھی کہ امام حسد وہ مشورہ ایسی امام رضا کو کچھ لوگ کہنے لگے جب انہیں خوراسان کا سفر اختیار کرنا چاہا تو ایک مرتبہ امام نے کہا خاموش ہو جاؤ تمہیں کیا پتا میں کیا دیکھ رہا ہوں عزیزو سن دو سو ہجری میں امام رضا مدینے سے نکل رہے ہیں کس طرف خوراسان کے طرف اور ٹھیک ایک سال کے بعد دو کافلہ اور نکل رہا ہے دو کافلہ اور نکل رہا ہے ایک کافلہ نکل رہا ہے معصومِ کم کے ساتھ جس میں تقریباً چہل اختران چالیس عورتیں ہیں تئیس مرد ہیں اور ایک کافلہ اور نکلہ مدینے سے وہ اس میں بارہ سو آدمی تھے جو شاہ چراب جناب احمد جو شیراز مجھن کا مزار ہے یہ تینوں بھائی بہن ہیں جو لوگ سمجھ گئے تھے امام کی اس کام کو وہ ٹھیک ایک سال کے بعد امام کی پہلی کرنے کیلئے نکلے کیوں وہ اس وقت کو نہیں دیکھ رہے تھے جبکہ مدینے میں وہ سیف تھے راستے میں بہت پروپنا مائی دونوں کافلوں کو جناب احمد کے کافلے کے اوپر بھی حملہ ہوا اس میں کافی مرد مارے گئے جناب احمد کے کافلے کے اوپر بھی بڑا حملہ ہوا اس میں کافی لوگ مارے گئے ایسی بات نہیں تھے کہ بنی عباس نے چھوڑ دیا تھا یہ بنی عباس کا خاندان بنی میز ہے کم نہیں تھا دوستو یہ دونوں تینوں کافلے نکل کیوں رہے تھے یہ تینوں کافلے نکل کیوں رہے تھے دو سو ہجری میں دو سو ایک ہجری میں دو سو دو ہجری میں یہ تین سال میں یہ تین کافلے نکلے کیوں اس کا نتیجہ آج سمجھ میں آتا ہے ہم نے کہا نا یورپ میں نے بنا دے پچاس سال سو سال ہمارے عوام جو ٹارگٹ بنا رہے تھے وہ ٹارگٹ بنا رہے تھے ام القرآ ام القرآ شیعوں کا ام القرآ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس کائنات میں کوئی ایک مرگزیت دھونی چاہیے جہاں سے شیعہ کو فروغ ملے اور شیعہ کو اروج ملے شیعہ کو راستہ ملے اور یہ تینوں شخصیتیں اس ام القرآ کو بنانے کے لیے دو سو ہجری میں نکل لئے ہیں اس کا نتیجہ ہم چودہ سو ہجری سے دیکھ رہے ہیں ہم چودہ سو ہجری میں دیکھ رہے ہیں بارہ سو سال کے بعد نتیجہ آج نظر آ رہا ہے ایک سلاوات تو بجھے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اب دیکھیں ماسو میں قم نے کیا بنایا قم کو کیا شخصیت دی کیا عزبت دی یہ قم کی فضلیت میں نے کل آپ حضرات کے خدمت میں کچھ ہٹک بیان کی تھی آج بھی ذرا سا قم کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں ذرا دیکھیں کتنوں بڑا ٹارگٹ کے پر کام ہوا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا تھا اور کیا ہونے والا تھا اشید کو فروک کیسے مننے والی تھی اور اس کے لئے افراد کن کن سے چنے گئے تھے اس کے لئے امام فرما کہ لولا القمیون لحدمت الدین اگر قمی نہ ہوتے اگر قمی نہ ہوتے دین منحدم ہو جاتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ امام کہہ رہے ہیں حدیث میں لولا القمیون اگر قمی نہ ہوتے لحدمت الدین دین منحدم ہو جاتا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں قم کے سلسلے سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نسل سے ایک سید خروج کریں گے نام لیا قم سے اگر وہ خروج نہ کریں وہ نہ اٹھیں تو ہو سکتا ہے یہ قرآن عرض پانی میں چلا جائے اوف یہ کتنی بڑی بات ہے قرآن عرض یعنی یہ جتنی بھی خشکی ہمیں نظر آ رہی ہے بڑے بڑے آئیلینڈ کی شکل میں چاہے آفریقہ ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ ایشیا ہو چاہے وہ عرب ہو اس حدیث کے روز سے کیا کہ اگر وہ نہ اٹھیں گے تو شاید ممکن ہے کہ یہ قرآن عرض پانی میں چلا جائے اس کا مطلب کیا ہوا اٹھنا کتنا ضروری ہے اس سید کا کس سلسلے میں گفتگو فرمارے چھڑے امام فرمارے آخری زمانے میں کم سے ایک سید کا اٹھنا ضروری ہے جو ہماری اولاد میں سے ایک اولاد ہوگا یہ کی تک بتا دیا علامات زہور میں سے ہے کہ جب زہور کا وقت قریب آ جائے گا تو ایک سید اٹھیں گے اور پوری دنیا میں ایک تبدیلی لے کر آ جائیں گے کون اٹھا سید کون اٹھا امام خمینی ان کا نام اصل میں روح اللہ خمینی کیوں کہتے ہیں چونکہ خمین شہر میں پیدا ہوئے کون سے امام سے ہیں الموساوی جاکچے کرنے لیٹ پر حضرت آیت اللہ موساوی کا مطلب کیا ہوا امام موسیق قاظم علیہ السلام کے اولاد اکرامی آپ نے ایک چیز اللہ دا ہوں یہاں تو روک کہ میں اپنے نوجوانوں سے ایک چیز اور میں بیان کر دینا چاہتا ہوں چونکہ ایک تہتے کے گفتگو ہے مولنہ آپ یہ گر پہ اگر گئر چینج کروں گا تو پھر نعرہ حیدو جو لگنا شروع کی تو آپ کو بیٹھنے نہیں ملے گا مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں تک کچھ پہنچے اگر ہم آتا ہے تو صلوات تو بھیجیں اللہ احمد صلی اللہ محمد وآلی محمد حضرت اکرامی ساتھ میں امام کی بھی آپ نے سنو دا ساتھ میں امام کی اولاد زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے تمام اماموں میں مگر ان کی اولادوں نے جو کام کیا ہے اس کائنات میں شیعت کے لیے بھی آپ نے ایک نمونہ دیکھا کہ تین اولاد امام کی نکل لیے ام القرآن شیعت کو بنانے کے لیے جس کا نتیجہ نکلے گا بارہ سو سال کے بعد تیرہ سو سال کے بعد اور نکل لہاں ابھی پوری دنیا سمجھ رہی ہے ابھی محمد کیا ہو رہا ہے عزیزہ نگرامی ساتھ میں امام کی اولاد جنہوں نے خدمت انجام دی ان میں چند کم میں نام بتا دوں بچوں کے لیے بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں امام خمینی کن کی فرزن؟ ساتھ میں امام کے فرزن آگئے خوئی جن کا نام حضرت آیت اللہ لزم آگئے عبدالقادم الموسوی الخوئی جنہیں تشیعیوں کو بہت آگے بڑھایا ہے وہ بھی کون؟ موسوی امام موسیق قاضم کی اولاد حضرت آیت اللہ لطمہ محمد رضای قل پائے گانی یا نہ موسوی؟ محمد رضا قل پائے گانی عظیم ترین شخصیت ہمارے تشیعیوں کی کس کی اولاد؟ امام موسیق قاضم علیہ السلام کی اولاد مولا کے خطبات کو اکھٹا کر کے سید علامہ سید رضی علامہ رضی ہے نا جناب کس کی اولاد ہیں؟ امام موسیق قاضم علیہ السلام کی اولاد ہے ساتھ میں امام کی اولاد ہے ایک سلاوات تو بھیجیں اللہ علامہ صلی اللہ علیہ محمد ذرا غور فرمائیں کہ امام موسیق قاضم علیہ السلام کی اولاد نے شیعیت کے سلسلے میں کتنا بڑا بڑا کام کیا ہے محصوم قوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخصیت ہیں عزیزو دو ایک گرامت اس کے بات کو جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ کچھ زیارت نامہ جو امام رضی علیہ السلام سے محصوم ہے محصوم قوم کیلئے اس میں سے دو ایک لفظ آپ کی خدمت میں ہر روز اس گفتگو میں لے کر آئیں کل یا فاطمہ عشفی لنا فی الجنہ کے سسلے میں گفتگوی تھی آج ایک دوسرا وعدہ انشاءاللہ استعمال کروں ان کا زیارت نامے گا میں کہاں اس سے پہلے کچھ کرامتیں آپ کی صدبتیں پیش کر دوں محصوم قوم سلام اللہ علیہ کیا انعیت کرتی ہیں اس وقت عالم تشیعوں میں ایک بہت بڑی تفسیر جو لکھی جا چکی ہے جس کو مقاف سنچری یعنی پورے قرن کی سب سے بڑی کتاب بیس جل کی چونچی وولیمز کی ہے جس کا نام تفسیر المیزان ہے اس کے جو مصدف ہیں آغای محمد اسے نے تبا تبا آئی آغای محمد اسے نے تبا تبا آئی جن کے شاگرد ہیں علامہ یہ متاخری بڑی بڑے زبردر شخصیتیں بڑے عظیم اسکولر ہیں اسلامی کی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے فلسفی دیکھے مگر ان فلسفیوں میں جو عظیم ترین شخصیت دیکھی وہ ہم نے محمد اسے نے تبا تبا آئی بھی دیکھی آغای محمد اسے نے تبا تبا آئی جو قرن کی کتاب لکھ رہے ہیں اکیلے وہ کوئی معیوام نہیں ہے معصوم نہیں ہے نبی نہیں ہے ہم سے آپ سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا ہم نے تمہیں ساتھ سال دیا تھا ستر سال دیا تھا جو اب تم نے شیعت کے لئے کیا کیا تم نے آگے بڑھانے کیلئے کیا کیا تم نے کچھ بنیادی کام کیا کیا تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے یہ ہم کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں وہ عام انسانوں کی مثال پیش کر رہے ہیں آگے مداری کہتے ہیں جو مجھ سے پوچھا گیا کہ راز کیا ہے اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ تمام عالم اسلام سر بسجود ہے آپ کی تفسیر کے آگے فلسفے کے عنوان سے تفسیر لکھنا آسان نہیں ہے اور وہ تفسیر آگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تباہی نے لکھی جب انہوں نے لکھی تک ملدبہ آگے مداری نے پوچھی دیا راہس کیا ہے دیکھیں بہت سے محنت سے صرف نہیں ہوتی ہیں کچھ بلیسنگ بھی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے عطا بھی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے انہوں نے محنت کرنے ملک جو مزدور ہیں جو بھاری بھاری سامان اٹھاتے ہیں تو ہم سے آپ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں کچھ آتا بھی ضرورت ہوتی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آتا ہے تو بہت سے لوگ راز نہیں کھلتے بگر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تباہی راز کھولا تاکہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی روزے رکھے کوئی بھی روزے کا افطار ہم نے اس وقت تک نہیں کیا جب تک معصوم ہے ان کے ذریع پر ہم نے بوسا نہ دے لیا ہے بی بی شام میں بابا زبران صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت فرمایا بی بی کے ذریع اقدس پر بوسا دینے کا شرف یہ مل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عطا کیا معصوم ہے ہم نے کہ کائنات میں اسلامی طور کے اوپر سب سے بڑے فلسفی بن گئے سب سے بڑے فلسفی بن گئے اب جو بھیک میں عطا میں کائنات کو اتنے بڑے بڑے فلسفی عطا کردے وہ خود کیا بڑی شخصیت ہوگی خود کیا بڑی شخصیت ہوگی آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آئیں ان کے زیارت نامے میں ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے اللہم اینی اسالوکان تخت مالی بسعادہ یہ زیارت استعمال میں ان کے ایک جملہ ہے ہر روز ایک چھوٹا سا جملہ زیارت نامے سے آپ کی طرف دبائیں اللہم اینی اسالوکان تخت مالی بسعادہ یہ کون کہہ رہا ہے زیارتِ معصومِ کم معصوم امام سے ہے چند ایسی شخصیت ہیں جن کی زیارت نامے معصوم شخصیت سے ہے جیسے جناب عباس کا زیارت نامہ جناب عباس کا زیارت نامہ معصوم سے ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کا زیارت نامہ معصوم سے ہے اور اس میں سے ایک معصومِ کم کا زیارت نامہ اب جو جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں اس شخصیت کے لئے تو وہ بہت اگینٹیک ہیں بہت سمندر اس کے پیچھے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہوگی اس کو کھولنی کی ضرورت ہوگی اللہم انی اصالکا امام ریزا کہہ رہے ہیں امام ریزا اللہم انی اصالکا میں سوال کرتا ہوں اللہ اپنے پر دکھا رہے ہیں ان تخت ما لی بسعادہ بہت بڑا جملہ ہے یہ کہ ہمارا اختتاب ہو یعنی ہر زائر جو وہاں پر کھڑا ہوتا ہے ذریع کے سامنے کھڑا ہوکے زیارت پڑھا ہوتا ہے یا یہاں پر کھڑا ہوکے زیارت پڑھا ہوتا ہے اپنے دھر پر تو وہ جملہ جو کہہ تخت ما تخت ما کے مطلب ہے اختتام ہماری زندگی کا اختتام جو ہو وہ سعادت پر ہو بہت بڑا جملہ ہے یہ آئیں تھوڑا سا جملے کو ترہا کھولتے ہیں عزیزوں بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے اختتام صحیح ہونا ورنہ تاریخ میں دیکھا یہ دیا ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں تھیں اور کیسے زمین پر گرے اور کیسے کیسے گریوی شخصیت تھی کیسے آسمان پر تھے آئے ہم جو آسمان پر اٹھنے والے شخصیتیں ہیں ان کا پہلے تذکرہ کر دو گرنے والے شخصیتوں کا بعد میں تذکرہ کروں گا اب آپ سمجھے کہ کیا نعمت ہم اور آپ مانتے ہیں ماسوم کن کے ذریع کے سامنے کھڑے ہوکا ان تخت مہلی کی سعادہ حضرت آیات اللہ لزمہ آقای ہے محسن الحکیم تبا تبائی ماشاء اللہ سے ان کے تقریباً تمام بچے عالموں میں سے تب بڑے بڑے جیئر جن میں سے ایک باقرول حکیم ہے یہ بھی ایک علامہ حضرت آیت اللہ لزمہ علماء کرام جانتے ہیں حضرت آیت اللہ لزمہ آقای تیب آقا جزائری حضرت آیت اللہ لزمہ آقای تیب آقا جزائری اپنے کتاب لکھتے ہیں جس میں کتاب کا نام آخری امید ہے جہان جس میں لکھتے ہیں کہ ایک آخری زمانے میں ایک بلاسٹ ہے ظہور سے پہلے میں وہ نجف کے حرم سے بہت قریب میں ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوں گے اور وہ امام حسن کے اولاد میں سے ہوں گے علامتِ ثبت میں سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایزانِ جرامی جب صدام بزمانہ تھا آقای باقرول حقیم عراق میں چھو اور اس کے بعد جب صدام بزمانہ ختم ہوا تو وہ پھر عراق کے اندر میں داخل ہوئے پوری بڑی فوج بنا لیا تھا اور انہوں فوج کے ساتھ جنہ والا داخل ہوئے اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ نماز شما پڑھا کہ جیسی باہر نکلے اور ایک بلاسٹ ہوا جیسی بلاسٹ ہوا تو اسی آدمی ان کے ساتھ شہید ہوئے اور یہ باقرول حقیم تبا تبائی امامِ حسنِ مشتبہ کے اولاد میں سے ہیں اب آنامہ کے ظہور ایک قدد یہاں بھی جانا پورا ہوا کہ آخری زمانے میں ایک امام حسنِ مشتبہ کی اولاد اپنے ساتھیوں کے سمیت حرمِ مولاِ کائنات کے قریب شہیدوں گئے اور یہ ہوئے ہیں آگئے محسنِ الحقیم جن کے والدِ محترم ہیں آگئے بروجردی کے بعد بہت بڑی شخصیت بلکہ سامنے آئے تھی اور کائنات میں وان ویل کی تقلید ہو رہی تھی ایک مردبہ جاتے ہیں کربلا اور کھڑے ہوتے ہیں جنابِ تھور کے ذریعے پاس اور کھڑے ہوتے کے بعد کہتے ہیں کہ اور تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں کہ تم ایک لشکر تھا جو ہزار آدمی کے اوپر تھا جس کی تم سردار تھے میں وہ ہوں کہ لاکھوں نہیں ملینز ہمارے مقلد ہیں دنیا میں میں سید ہوں اولادِ رسول میں سے ہوں تم غیرِ سید ہو مگر جانتے ہو میں محسن الحکم تمہارے قبر پر آیا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اختیام سعادت پر ہوا ہے وَتَخْتِ مَلِهِ السَّعَادَةِ اب آپ نے دیکھا پھر کیا تھا؟ اختتام اگر سعادت پر ہو جائے تو عالمِ دورہ جیسی شخصیت اس کے سامنے آ کر پڑی ہوتی ہے یہ ایک مثال ابو جہل جو فرونِ وقت تھا رسول اللہ کے لئے آخری آخری موقع کے اوپر ابو جہل کی جو اولاد تھی وہ مدینہ آتی ہے اور آنے کے بعد رسول کے ہاتھ پر اسلام لے کراتا رسول گلیجے سے لگا لیتے ہیں تَخْتِ مَلِهِ السَّعَادَةِ کہا فرونِ وقت اس کی اولاد اور کہا سعادت کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے دو مثال ورنہ بہت مثال ہے اب آئیں اختتام خواست بنا میں نے عرض کیا تھا مگر جن کا ایک موضوع میں اس صرف میں جلدی سے بیان کرتا ہوں وہاں کے بڑھو ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنابِ زہرہ کے گھر پر جواب لگ رہی تھی جو تلوار لے کر واحد ہوا جنسان کھڑا ہوا اور اس نے جن کی باقیدہ مار کی باقیدہ آخر اچھے جا کے پیچھے سے پتھر مارا گیا وہ بے ہوشوں کی نیچے گر گیا جبکہ ہمارا اعتراض ہے اس وقت کے شیعوں کے اوپر جو مدینے میں تھے عزیزوں یہ وہ شخص ہے جس نے بڑی بڑی جنگوں میں کافی کافروں کو مارا ہے ملہدوں کو مارا ہے جس کے تلوار کو دیکھ کے رسول خوش ہوتے تھے یہ چونکہ رسول کی مسکراہت کا سبب بن جاتا تھا اس کا لڑنا کافی بڑے بڑے جگہ کے اوپر وہ فرسٹ روہ میں تھا مولای کائنات کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے فرسٹ روہ میں ہونا ہونکہ دردس روہ کے بعد بھی نہیں ہو پاتے ہیں فرسٹ روہ میں وہ شخصیت ہوتی تھی اب اس کا نام بتاؤ تو آپ حیران ہوں گے اتنا بڑا بڑا کام کرنے والا وہ مولای کائنات کے اپوزیشن میں کھڑا ہو گیا اور ایک مطلب بڑی فوج لے کر مولای کائنات سے لڑنے آ گیا وہ جنگ کونسی جنگ ہے وہ جنگ جمل ہے وہ جنگ جمل ہے جس میں تلہا ہو زبیر کا اپنے نام سنا ہوگا میں بری بات جو بیان کرتے ہیں یہ زبیر کے لیے کام ہے زبیر اتنی بڑی پوزیشن رکھتا تھا جو فرسٹ روہ میں رہتا تھا تو اتنے بڑے بڑے کام کو انجام کے در اور خبیص ایسا ہوا کہ ہزاروں آدمی مارے گئے جنگ جمل میں دونوں طرف سے ملا کر اور آخر میں خود بھی واصل جہنم ہوا اور اس کی تلوار کو جب لاکر مولا کائنات کے پاس پیش کیا گیا تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آسو نکل لیتے کہا کیوں کہ اس تلوار کو کبھی رسول دیکھ کر مسکراتے تھے آج اسی تلوار سے اس نے کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے اور صاحب تلوار بھی جہنم میں چلا گیا جس نے مارا ہے وہ بھی جہنم میں چلا گیا پہلے بیٹ میں بسمنا ملانا ہے بیشنا دیکھا تخت ملی بیسا یہ لفظ ہم اور آپ ماصمِ ام صلی اللہ علیہ کے ذریع پر کھڑے وقت کہتے ہیں اور یہ لفظ کس کا ہے امامِ رزا علیہ السلام کے زبانِ مبارک سے نکلا ہوا جملہ اللہم اینی اسعالوکا ان بخت ملی بسعادہ ماری ماصمِ ام صلی اللہ علیہ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام بہت پسند کرتی ہیں اپنے ظاہرین کو بہت چاہتی ہیں اپنے ظاہرین کو اور بہت سکون کی جگہ ہے دوست و قوم ایک ایسی شخصیت جتنے نام میں لیتا ہوں یہ سب نام ذہن میں رکھنے کے ہیں حضرت عیت اللہ لزمہ قیم برعاشی نجبی جنہوں نے ہمیشہ حرمِ معصومِ قم میں نمازِ جماعت پڑھائی اور الحمدللہ اچناکی اس کے لیے افتخار رہا کہ جب تک میں ہاؤسٹل میں تھا تو کوئی بھی نمازِ مغربین ہماری نہیں چھوٹی تھی کہ جب میں حرمِ معصومہ میں جا کر آئے مرشی نجبی صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا یہ بھی عالمِ دورہ تھے ان کا لقب تفقیہ خلال بید بہت خوبصورت شخصیت سب سے پہلے ہر روز جو ظاہر کوئی مندہ تھا ہمارے زمانے میں حرمِ معصومہ بن ہو جائے کرتا تھا دس وجہ رات کو مگر آمد والحمداللہ 24 آمرس کھلا رہتا ہے جو کھلتا تھا نمازِ صبح کے پہلے تو سب سے پہلے کوئی حرم میں داخل ہوتا تھا تو آقا یہ مرشی نجفی داخل ہوتے تھے ایک دن سو رہتے تھے اچانک خواب میں معصومہ پوم آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں مرشی اٹھو جاؤ حرم کے طرف انہیں نے فوراً آق کھولی دیکھا تو بھی کافی ٹائم ہیں ابھی تو نمازِ صبح کا وقت نہیں ہوا ہے چونکہ نمازِ صبح اور نمازِ مغربین پڑھاتے تھے حرمِ معصومہ میں آخری نماز وہ پڑھا کے گئے میں نے ان کی پیچھے پڑھی اس کے بعد آٹھ بجے رات کو روانہ ہو گئے اس کائنات سے آخری نماز ان کی حرمِ معصومہ کی کی جمعات کی ایک مرتبہ گھڑی دیکھا مگر خواب دیکھا سمجھ کہ کوئی نمی معاملہ ہے فوراں کپڑا پہنا اور حرمِ معصومہ کی لئے نکلے جیسی قریب پہنچ رہے دیکھا یہ کافلہ پاکستان سے آئے ہوا تو اپنی سوانہ ہے اپنے دیکھ پاکستان سے کافلہ آئے ہوا تھا اور تھندر کے سوانہ وہاں منس تری تک جاتا ہے تھندر کا معاملہ خم میں تھندر بہت ہوتی ہے دیکھ مسافر جو ہے پورے آئے بس میں اور کلکڑا رہتے ہیں تھندر کے سب سے کام پہ رہتے سب اور ایک مرتبہ جیسی معصوم ہے یہ آگای مرشی نجیفی نے دیکھا سمجھ گئے درواہ سے کھٹ کھٹا ہے کون درواہ نہیں کھلتا جیسی کہا میں کہہ رہا ہوں جیسی کہا میں کہہ رہا ہوں فوراں درواہ تک کھلا جیسی تک کھلا پہلے داخل ہوئے تمام ظاہرین کو جو پاکستان سے آئے تھے اور بس ان کو اتار کر چلی گئے کیسے سب کو حرم معصوم میں لے کر چلیا دیکھا اپنے معصوم پون ظاہرین کیلئے کیسا خیال لگتی ہیں سلوات تو بجھیں اللہ امہ صلی اللہ محمد 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 آئے تو جناب زہرہ کا بھی آج تذکرہ ہوا تھا دو ایک شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد مولای کعنات کا شیر پڑھ کے آپ کی ذہمت تمام کہ عرمان محمدی تیری تنویر ہے زہرہ شبہ ولادہ تیری تیری تنویر ہے زہرہ اگر سوئے آج سوئے تو اپنی سال بھر تک سونا پڑے گا کیونکہ کریم احلی بیت کی آمد ہے کریم احلی بیت کی آمد کے اوپر مسکراتے ہوئے ایک مطلب استقبال کرنا ہے آئے شیر سمات فرمائے جاکتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں نہیں تو پھر تقریبا میں ابھی کیا عرمان نہ جانتا ہوں پوراں پھر ایک پانو میں ختم اجزہ نگر آمی کہتے ہیں عرمان محمدی تیری تنویر ہے زہرہ عرمان محمدی تیری تنویر ہے زہرہ اسلام تیرے وقت کی تقدیر ہے زہرہ عرمان محمدی تیری تنویر ہے زہرہ اسلام تیرے وقت کی تقدیر ہے زہرہ گر اوڑ لے پیوند لگی اپنی وہ چادر سرطابہ قدم آیتِ تثیر ہے زہرہ گر اوڑ لے پیوند لگی اپنی وہ چادر سرطابہ قدم آیتِ تثیر ہے زہرہ یہ سچ ہے اگر ماں کے قدموں میں ہے جنت یہ سچ ہے اگر ماں کے قدموں میں ہے جنت میں سوچتا ہوں مادر شبیر ہے اور جہاں پر کوئی مجلس و حکم رسول ہے کہ علی کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے کہتے ہیں کہ علی کے نام کا چرچہ بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے زمانہ بھی مگر بہرہ بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے زمانہ بھی مگر بہرہ بہت ہے جب ہوتی جنت و فردوس کی باتیں مسلمہ غور سے سنتا بہت ہے یہاں بہرہ بہتے وہاں اس سے جھوم جھوم کے سنتا ہے دوستو سلامات بڑھیں علی کا ادنہ غلام ہوں میں سواب لے کر میں کیا کروں گا علی کا ادنہ غلام ہوں میں سواب لے کر میں کیا کروں گا ملی ہے مجھ کو علی کی خوشبو گلاب لے کر میں کیا کروں گا علی کا ادنہ غلام ہوں میں سواب لے کر میں کیا کروں گا ملی ہے مجھ کو علی کی خوشبو گلاب لے کر میں کیا کروں گا لہت میں آئیں گے جب فرشتے یہ دیکھ کر وہ چلے گئے کفن میں خاکے شفا ہو جس کے حساب لے کر میں کیا کروں گا اور یہ چار مصر ہے جس کو ہر روز ہم جب آپ کو پڑھنا ہے اس کو یاد کر لینا ہے کہ میراج میں علی ہے تو ممبر پر ہیں علی ہجرت کشب رسول کے بستر پر ہیں سب کو مل کر بڑھنا ہے تب تقلیباً شامل ہوئیں گے ثواب میں میراج میں علی ہے تو ممبر پر ہیں حجرت کشف غصول کے بستر پر ہیں حرجہ علی ملے کے ندامن بچائیے بچنا اوگر علی سے جہنم میں جائیے سلوات بھیجے ورمحمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم بسم کھل عظیم العظم سبیل کا دس مردبہ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ برودگاہ رہا نماز شبہ ولادت واسعادت معصوم ایکم سلام اللہ علیہہ جس نے بھی اس جشم کو برقہ کرنے کے لیے معرفتِ معصوم ایکم کو بڑھانے کی دوستو یہ بھی توفیق ہوتی ہے آپ کو عرص پر پچھڑھیں پیسہ کمانا ایک الگ بات ہے مگر معصوم ایکم کے دفتر میں اپنا نام دکھوا لینا یہ چھوٹا مٹا کام نہیں ہے دوست ابھی آپ نے سنا کریم احمد بیٹھ کا کیا معاملہ ہے خدا انشاءاللہ جزائے خیر دے ہمارے حبیب بھائی کو خدا جزائے خیر دے ہمارے کامران بھائی کو پیچھلے بڑی پینت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لئے جا پیشانی کرتے ہیں پرودگار علم ان سبوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جو فہرس منتب ہو رہی ہیں معصوم احمد کے تفتر میں معصوم احمد کے حرم میں جو فرشتے مرکوم کر رہے ہیں ان کو پلند ترین جگہ انعیت فرمائے پرودگار علم جتنے ہمارے ازیزان تشریف لائے ہیں اور آج شبہ ولادت میں با سعادت ہے معصوم احمد پرودگار علم جو بھی مؤمنین مؤمنات آئے ہوئے ہیں ہم سبوں کو جلد جلد حرم معصوم احمد کے روزے کی زیارت کرنے کا شرف انعیت فرمائے پرودگار علم جو بھی حاجات لے کر آیا ہے آل محمد کے سطح میں معصوم احمد کے سطح میں ہمیں ہماری حاجات انعیت فرمائے ہیں پرودگار علم جو بھی روزگار ان کو روسی انعیت فرمائے ہیں جو برسر روزگار ان کو ترقی کامیابی برکت انعیت فرمائے ہیں بربدگار عالم جو ہمارے عزیزان حرم حائے آئیم معصومین کی حفاظت کر رہے ہیں ان سبوں کی جان مال اس سطح کی حفاظت فرما بربدگار عالم جتنے مؤمنین مؤمنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار آئیم معصومین و دسترخان معصوم عقوم کے اوپر دعوت انعیت فرما بربدگار عالم ہمارے امام کا زبود بہت قریب ہے جب ان کا ضرور ہم ان کے آوان و انصار و دوستوں میں شمار فرما بربدگار عالم سے دعا ہے کہ جتنے مؤمنین ہمارے آئے ہیں سموں کی حاجات جناب محصوم ہیں ان کے سطح سے انعیت فرما دے اپنی دعاوں کو قبول ہونے کی لئے ایک باوا سے بلن سلاوات پڑھیں اللہ امام سلام